اسلام علیکم سوڈن کیسے ہیں آپ سب جیسے کہ ہم ایک ہیں اس کے پہلے دوسرے اور تیسرے اشار کی تشریح کی تھی آج ہم اس کا شیر نمبر چار پڑھیں گے اور اس کی تشریح کریں گے پاک وطن کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری اپنی شان ہے اس کے دن سے یہ ہے آن ہماری آن مطلب شان ہے اپنے وطن کے پھول اور شبنم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں یہ تھا اس کا شیر نمبر چار اب ہم اس کی کیا کریں گے تشریح کریں گے اس شیر میں شائر کہتا ہے کہ ہم اپنے پیارے وطن کی عزت و عبرو عزیز ہیں یہ ہے ہمیں جان و رو سے بھی زیادہ عزیز ہیں ہم اپنی جان کا نظرانہ دے سکتے ہیں مگر وطن پر کوئی آج نہیں آنے دیں گے ہماری عزت و شان و شوکت اسی کے صدقے ہیں یہ وطن ہمارے لئے عزت و وقار کا باعث ہیں وطن کے پھول اور ان پر گننے والی شبنم کے موتی سب ایک ہیں ہم سب ایک کرتے ہیں اس جھنڈے کے سائے کے نیچے ہم سب موتی دوری کرتے ہیں اور ہم سب ایک ہیں یہ تھا شیر نمبر چار اب ہم اس کا شیر نمبر پانچ پڑھیں گے سانجی اپنی خوشیاں اور گم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں شیر نمبر پانچ تھا اس میں گلی مسلمانی نے کیا کہا اور میں آپ کو بتاتی ہوں سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں ہماری خوشیاں اور گھم ایک دوسرے سے وابستہ ہیں کسی کی تکلیف سے دوسرا بھی گمگین ہو جاتا ہم مسلمان آپس میں بھائیوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہیں اگر جسم کی کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم متاثر ہو جاتا ہے اسی طرح کہ ایک بھائی مسئبت میں ہے تو سب مسلمان بھائی کو اس کی تکلیف محسوس ہوگی وہ دوسری کی تکلیف اس طرح سے متاثر ہوتے ہیں تکلیف سے متاثر ہوتا ہے کیونکہ پاکستانی کے سبس حلالی پرچم کے سائے تلے ہم سب متحد اکٹے اور ایک ہیں ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہم ایک تھے ہم ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہیں گے یہ تھے اس کے اشار کی تشریح تھی اب ہم اس کا کیا کریں گے مرکزی خیال کریں گے مرکزی خیال کو آپ نے ہم ایک ہے کا مرکزی خیال آپ نے نیڈ نوٹ بک پر لکھنا اور یاد کرنا ہے مرکزی خیال کیا ہے اس کا شاعر کہتا ہے کہ اس سبس حلالی پرچم کے سائے میں ہم سب اکٹے ہیں ہم میں کوئی اختلاف اور جھگڑا نہیں ہماری خوشیاں اور گم مشتریق ہیں ہم سب ایک ہیں ہمارے بہادو سپائی اپنی وطن کی شان و شکت اپر اپنی جان قربان کرنے والے ہیں ہم ایک ہیں اس جھنڈے کے سائے کے نیچے ہم سب محتحد اور اکٹے ہیں اور ہم ایک ہیں اس جھنڈے کے سائے کے نیچے ہم سب وطن کے لوگ ایک ہیں ہم میں کوئی فرق اور جھگڑا نہیں یہ تھا اس کا مرکزی خیال تھا آپ نے اس کو اپنی نیڈ نوٹ بک پہ لکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے اس کے شیر اشار کی تشریح آپ نے نیڈ نوٹ بک پہ اپنی لکھنی ہے اور یاد کرنی ہے انشاءاللہ ہم اس کے قویسن آنسر جو ہیں وہ کل سے کریں گے شکریہ